بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں جو مشک کی خوشبو ہوتی ہے یعنی ہیرن کا جو نافع ہوتا ہے وہ تقریباً کمپنیوں میں جو نا وہ سنٹھیٹک استعمال کیا جاتا ہے یعنی اس کی خوشبو استعمال کی جاتی ہے مصنوعی تو وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کل تو ایک تو بہت ہی نایاب ہے یہ مشک اور بہت مہنگا ہوتا ہے تو میرے پاس یہ آیا ہے اس میں جو اصل مشک ہے وہ دس فیصد ہے باقی دوسری چیزیں ہیں تو یہ دس فیصد بھی یعنی ایسا ہے کہ بہت عالی خوشبو بن گئی ہے اس سے اور یہ آپ کے دل و دماغ کی تقویت کے لیے بہت ہے اب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ لگا کے جائیں تو بہت زیادہ پھیلاؤ ہوگا بہت زیادہ ٹھہراؤ ہوگا ایسا نہیں ہے آپ لگائیں اور سنگتے رہیں تو یہ اپنی تاثیر کی وجہ سے اپنے اثر کی وجہ سے یعنی آپ بار بار ایسے تھوڑا سا سنگتے رہیں گے تو یہ آپ کے دل و دماغ کو معتر بھی کرتا رہے گا اور تقویت بھی دے گا اور دوسرا یہ ہے کہ جن سے میں نے بنوایا ہے بقول ان کے کہ جن لوگوں کو یعنی وہ اتر جو نبی علیہ السلام لگایا کرتے تھے پسند فرمایا کرتے تھے تو کم از کم یہ لگا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ اتر ہم نے لگا لیا ہے جو نبی علیہ السلام پسند فرماتے تھے تو میرے ساتھ مولانا ہیں مولانا سردار احمد صاحب میرے چھوٹے بھائی ان کو میں ٹرائی کروا رہا ہوں ان کو بھی میں نے نہیں بتایا تھا اس کے بارے میں تو حضرت بتائیں گے کہ کیسا محسوس کر رہے ہیں اور یہ میرے پاس چار شیشیاں ہیں تو بہت اعلیٰ کوالیٹی کا ہے دس فیصد ہے اور اس کے ساتھ پیور پیور سندل کے ساتھ محسوس کا جو پیور سندل ہوتا ہے نا اس کے ساتھ یعنی یہ اکیلے نہیں بنتا اس کا ہی در نا سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت زبردست کیا محسوس کر رہے ہیں ماشاءاللہ خیتاموہو مسک کو کہہ سکتے ہیں خیتاموہو مسک بلکل کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ بارک اللہ روح کو تقویت دینے والی